مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حال عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو ایک ایسا منفرد طریقہ بتانے لگا ہوں جس سے آپ نے کوئی آپ نے عمل نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں کرنا ایک بڑی حیران کنسی چیز ہے لڑوں کھیلو اپنے گھر میں اس سے آپ کا جادو بھی ختم ہوگا کم ہوگا ختم نہیں ہوگا کم ہوگا گھر سے بیماریاں اور لڑائی ختم ہوگی اور گھر میں پیسہ آئے گا اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ لڑوں کھیلنے سے یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے اگر کسی سے صاف صاف سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے آپ کی اس کے ساتھ جنگ ہے یا آپ لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے دشمن کو سمجھنا پڑتا ہے تو جب کسی بندے پر کالا جادو یا ایس طرح کے عملیات کیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کی ذہنیت کو سمجھا جاتا ہے اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں باہر کی یا معاقلات جو ہوتے ہیں ان کو طاقت کہاں سے ملتی ہے ان کو دو طرح سے طاقت ملتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے جو عامل پڑھائی کرتا ہے اس سے ملتی ہے وہ اپنا ایک عمل مکمل کرنے کے بعد سامنے والے پر جادو کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے کہ میرا کام ہو گیا اب اس کو طاقت کہاں سے ملے گی اس نے آپ کے گھر میں جب لڑائی ڈلوا دی تو جتنا زیادہ آپ لڑتے جائیں گے اتنی زیادہ وہ طاقتور ہوتا جائے گا آپ بیمار ہیں آپ کے سر میں درد ہے جادو کی وجہ سے آپ اس کی طرف سوچتے جائیں گے اتنی زیادہ وہ بڑھتی جائے گی وہ لگتار ہوتی رہے گی تو یعنی آپ کی سوچ آپ کے کام آپ کی ان چیزوں سے اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ چیز بڑھتی رہتی ہے اور دائمی ہوتی جاتی ہے یعنی کہ پرانی ہوتی جاتی ہے اب لڑو کھیلنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے گھر میں بیٹھے آپ نے تمام لوگوں کو بٹھایا اور لڑو کھیلنے شروع کر دی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں لڑو کی آپ اس کی جگہ کچھ بھی کھیل سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی نے کیا ہوا ہے کہ تاکہ آپ لڑیں اب کیا ہوگا آپ جیسے ہی بیٹھ کر کھیلیں آپ نے ہسنا کھیلنا شروع کر دیا جب آپ نے ہسنا شروع کیا تو اس سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے اس کی طاقت کم ہوتی ہے آپ کے گھر میں جب لڑائی نہیں ہوتی آپ ہستے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے گھر میں رزق اور برکت دیتے ہیں رب العزت کی ذات سے بڑا کوئی چیز نہیں مگر جس گھر میں ہسی نہ ہو لڑائی ہو وہاں پر ویسے ہی قدرتی طور پر بے برکتی پڑ جاتی ہے وہاں پر پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے کھانے کے لیے آپ کو ملنا ہی ملے گا کیونکہ میرے مالک نے وہ وعدہ کیا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر وہ بھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو یہ بھی جو ہے نا لوگ آپ کو ایک دو وقت کا روٹی بھی نہ کھانے دیں اس طرح کے لوگ ہیں تو جب آپ یہ کھیلیں گے تو آپ کی گھر میں ہنسی آئے گی ہنسی آنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی جب رات کو آپ ہنس کر لیٹو گے تو صبح فریش اٹھو گے بیماری کم ہوگی یہ تمام چیزیں آپ کی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی دیکھنے میں یہ ایک بہت محمولی سی چیز ہے مگر گور کریں تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے دشمن کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے اس کالے جادو کو ان چیزوں کو کمزور کریں گے تیسری بات اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میاں بیوی میں آپس میں اتفاق شروع ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے آپس میں جب بیٹھو گے ہسو گے کھیلو گے تو لڑائی کم ہوگی وہ شوہر جو گھر سے تنگ ہو کر باہر جاتا ہے اور باہر جا کر دوستوں میں بیٹھتا ہے وہ ہی اپنے بچوں میں آ کر بیٹھنا شروع کر دے گا اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا شروع کر دے گا کیونکہ آپ کی نا اتفاقی ختم ہو جائے گی اگر آپ کی بیوی اس طرح کی ہے جو چوبیس گھنٹے فون پر لگی رہتی ہے جب آپ بیٹھ کے کھیلیں گے تو ظاہر ہے آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کا آپس میں پیار بڑھے گا تو ان چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ فائدہ دائمی ہوگا یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگا کیونکہ آپ کو عادت پڑ جائے گی آہستہ آہستہ اپنے گھر میں یہ چیزیں کرنے کی تو اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا دیکھنے میں یہ ایک معمولی سی چیز ہے لوڈوں کھیلنا کوئی چیز بھی گھر کے اندر کھیلنا تاش کھیلنا تاش کھیلنا کوئی ایک گیم ہے وہ بھی کوئی بری چیز نہیں جب تک کسی بھی چیز میں جوا نہ لگایا جائے وہ تو لوگ بیٹھے بیٹھے کسی چیز پر بھی لگا لیتے ہیں جواری کے کیا بات ہے وہ تو تین سانسوں پر جوا لگا لیتے ہیں کسی چیز پر جوا لگا لیتے ہیں یہ ان کی ذہنیت ہے اب اپنے گھر کی بیماری اس سے ختم کر سکتے ہیں گھر سے بے برکتی آپ دور کر سکتے ہیں گھر میں پیسہ آئے گا میاں بیوی میں اتفاق ہوگا بچوں میں پیار بڑھے گا بچوں کی ذہن جو ہے وہ کھلے گا بہت سارے ایسے کام جن کے لیے آپ ترس رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ یہ چھوٹی سی چیز جو کہ دیکھی جاتی ہے تو آج کل بس بچوں کی کھیل ہے مگر حقیقت میں یہ آپ اپنے دشمن کو کمزور کر سکتے ہیں جادو اس سے ختم تو نہیں ہوتا مگر اس سے یہ ہے کہ کم سے کم اب اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ اپنے گھر کو چلانا شروع کرتے ہو تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ہر ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جادو کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر ایک گھر میں اکتالیس دن لگا تار علاج کیا جائے کسی کا سوا مہینہ تب بھی جادو ختم ہوتا ہے اور اگر ایک گھر میں اکتالیس دن لگا تار روزانہ ہسا جائے تب بھی جادو ختم ہوتا ہے اگر میاں بی بی ایک دوسرے کو صبح پہلے وقت میں شروع کے پہلے وقت میں یعنی جیسے ہی صبح اٹھے دل سے مسکرا کر دیکھ لیں اس سے بھی جادو ختم ہوتا ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بہت خوش ہوتی ہے حدیث نبوی ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ یہ بتائیں کہ رب العزت کی ذات کس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کی طرف یا بیوی اپنے مرد کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ہنسنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے گھر میں بہت زیادہ برکت اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ پیسہ اتفاق بچوں میں جو نا اتفاقی پڑ چکی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اجما کر دیکھیں اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چیز بہت چھوٹی سی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ